ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی سپر سٹار بابرہ شریف اس وقت کہاں رہتی ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں شریف گھی والا بزار دیسی گھی کا کام کرتا تھا اس کا گھر لاہور کے مشہور زمانہ بزار حسن میں تھا دونوں دھندے ہی ٹھیک جا رہے تھے کہ ایسے میں اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اس نے رکھا فردوس جس بزار سے اس کا تعلق تھا اس کی جنس تو تھی ہی لڑکی یہاں لڑکی کی پیدائش پر خوشیاں اور لڑکے کے پیدا ہونے پر دکھ کا اظہار کیا جاتا تھا خیر پھر دوسری بیٹی فخرہ پیدا ہوئی اور پھر دس دسمبر انیس سو چون کو تیسری بابرہ پیدا ہوئی اب شریف کی پانچوں گھی میں اور سرکڑائے میں تھا وقت کی ندیہ بنا تغیانی کے بہی اور تینوں جوان ہو گئیں پھر دوس اور فاخرہ اس شعبے میں اچھی تو رہی پر نچلے لیول تک لیکن بابرہ کو تو اپنے کام کی بابر بننا تھا اور وہ بنی بھی فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور پھر اس کا راستہ کوئی نہ رکھ سکا بابرہ شریف فلم انڈسٹری میں جیٹ کے ذریعے آئیں ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک واشنگ پاوڈر جیٹ کے ایڈ میں بابرہ کو مادل لیا گیا بابرہ کی وجہ سے یہ ایڈ اور یہ واشنگ پاوڈر دونوں اس قدر ہٹ ہوئے کہ بابرہ شریف کو جیٹ پاوڈر گرل کہا جانے لگا بابرہ کا پہلا پروجیکٹ ہی اتنا ہٹ ہوا کہ اس کے بعد انہیں پی ٹی وی کی لازوال ڈرامے کرن کہانی میں کاسٹ کر لیا گیا یہ باز سن 1973 کی ہے جب سال 1974 بابرہ شریف کے بڑی سکرین پر جلوے بکھینے کا سال ثابت ہوا اس سال انہوں نے چار فلمیں انتظار شماں پھول اور حقیقت تقریباً ایک ساتھ سائن کی مگر سب سے پہلے وہ نو آگست 1974 کو ریلیز ہوئی انتظار اور یوں انتظار بابرہ شریف کی ڈبیو فلم بن گئی باقی تین فلمیں بھی اسی سال انتظار کی ریلیز کے چار ماہ کے اندر اندر ریلیز ہو گئی قسمت بابرہ پر عاشق ہو چکی تھی ان چاروں فلموں میں سے شما سپر ہٹ ہوئی جبکہ باقی تین ہٹ یعنی پہلے سال ہی بابرہ شریف کی اڑان حیران کن تھی لیکن صرف قسمت ہی بابرہ شریف کی عاشق نہیں تھی بلکہ اپنے وقت کے سپر سٹار بھی ان کے عشق میں دیوانے ہو چکے تھے بابرہ دل پھینک تو تھی ہی ساتھی ذہین بھی بلا کی تھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلموں میں کام لینے خود کو انڈسٹری میں ان رکھنے اور بڑے بڑے پروجیکٹس کا حصہ بننے کے لیے اپنے وقت کے عظیم فنکار منور زریف کا سہارا لیا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ شادش ہودا منور زریف ان کی ظلفوں کے عصیر ہو چکے تھے اور کچھ لوگوں کا یہ بی دعویٰ ہے کہ بابرہ شریف نے کام نکوان کے بعد ان سے بے وفائی کر دی تھی جو وہ سہ نہ سکے اور جے روگ ان کی جان لے گیا پھر عدکار اسماعیل شاہ کو بابرہ شریف سے محبت ہوئی اور وہ شراب پینے لگ گئے اور پھر ان کی زندگی بھی یہیں غم کھا گیا مشہور فلم پروڈیوسر شہزاد گل کا پی بابرہ سے رشتوں کا بھی سنا گیا جب ان کے والد اور مشہور فلم ساز آغا جی اے گل کو پتہ چلا تو انہوں نے شہزاد گل کی شادی کرا دی اور یوں شہزاد گل اور بابرہ میں دوریاں ہو گئیں عدکار آیاز نائک کا بھی بابرہ شریف سے افیر رہا لیکن جس مرد سے بابرہ شریف نے شادی کی تھی وہ تھے اپنے وقت کے کامیاب ترین ہیرو شاہد مشہور تھا کہ اس وقت لاہور میں صرف دو ہی وجیہ مرد تھے ایک شاہد اور دوسرے غلام مصطفی خر اور ایک مرد شاہد کو بابرہ اپنا بنا چکی تھی دونوں نے شادی کی انگلینڈ ہنیمون منایا پیار میں اس قدر مگن ہو گئے کہ ایک ہفتہ تو کمرے میں سے باہری نہ نکلے اور جب پاکستان واپس آئے تو پھر کہیں جا کر جراز کھلا اخباروں میں دونوں کی شادی کی خبریں لگنا شروع ہو گئیں مگر یہ شادی زیادہ عرصہ چل نہ سکی اور اس کا انجام طلاقی صورت میں سامنے آئے یہ بابرہ کی پہلی اور آخری شادی تھی بابرہ عمران خان پر بھی لٹو تھی شادی تو بابرہ نے ایک ہی کی تھی مگر ان کے افیرز بے تہاشا تھے لیکن بابرہ شریف ایک انتہائی پرفیشنل ہرون تھی سیٹ پر ہمیشہ وقت پر پہنچتی اور ریسٹ بہت کم کیا کرتی تھی ایک سو ایک آمان انہوں نے کل فلموں میں کام کیا جن میں پچیس پنجابی گیارہ اردو اور ایک سو دس اردو پچیس پنجابی گیارہ ڈبل ورجن اور پانچ پشت فلمیں شامل ہیں بابرہ شریف کی بارہ فلمیں سپر ہٹ ہوئیں جن میں گیارہ فلمیں اردو اور ایک پنجابی فلم گوگا شیر شامل ہے ان کی سپر ہٹ فلموں میں شما میرا نام ہے محبت نوکر تلاش اور شبانہ وغیرہ شامل ہیں میرا نام ہے محبت تو چین میں بھی اس قدر پسند کی گئی کہ جس کی مثال نہیں انہوں نے اکتیس اردو اور دو پنجابی فلموں سمیت ان کی تیتیس جنوے سے فلمز ہٹ ہوئیں کراچی سرکٹ میں ان کی تین فلموں نے پلیٹینیم جوبلی چار نے ڈیمنڈ جوبلی پندرہ نے گولڈن جوبلی اور بتیس فلموں نے سلور جوبلی مکمل کی ان کی ان تیس فلموں نے ایوریج بزنس کیا بابرہ شریف نے آٹھ بار نگار ریوارڈ جیتا اور دو ہزار تین میں لکس کا لکس آئیکن آف بپٹی اسٹائل ایورڈ اپنے نام کیا اور اب آتے ہیں بابرہ کے سکینڈل کی طرف جو اپنے زمانے میں تو ہر شخص کی زبان پر تھا ہی مگر آج بھی لگ اس کی بات کرتے ہیں اور یہ سکینڈل تھا بابرہ شریف اور یو اے ای کے پہلے رئیس اور ابو زیبی کے حاکم شیخ زائد بن سلطان علنیہان کا کہا گیا کہ بابرہ شریف شیخ زائد کی راتوں کی رانی تھی اور ایک رات تو شیخ زائد کے ساتھ پیار کا کھیل بابرہ کو اتنا مہنگا پڑا کہ انہیں اسپتال پہنچانا پڑ گیا تھا خیر اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کہانی سراسر جھوٹ ہے اور جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ بھی نہیں یہ بات علی سفیان افاقی نے لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ تو بلکہ سچ تھا مگر اس کے کردار مختلف ہیں اصل میں یہ فلم انڈسٹی کے ایک اور ہیروین کی کہانی ہے مگر کسی اور عربی شہزادے کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ بابرہ بھلے ہی بازار حسن میں پیدا ہوئیں بے شک ان کا ایک نہیں بلکہ کئی ایک لوگوں سے معاشقہ رہا پر انہوں نے سارے زندگی جساں فروشی نہیں کی بابرہ شریف اب بھی نیاج پیاری ہیں اب گھر میں ہی زندگی گزار رہی ہیں انہوں نے دو ہزار پندرہ میں لاہور کے چڑیا گھر میں شیر کا ایک بچہ گوز لے لیا تھا اور نام رکھا تھا اس کا شنگو جس کا مطلب ہے بہادر وہ کاروبار کرتی ہیں اور باقی کا وقت اپنے گھر پر اپنے پیس کے ساتھ گزارتی ہیں مترم ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ